دوسری جو شرائع کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے شریعت کے مطابق کسی اللہ کی تاجیم و بطاق کریں اور بے سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا جیان کے شرائع کے ماننے والے اپنے اپنے شریعت پہ آ جائیں تو دنیا امان کا گہارہ بن جائے کوئی شریعت دنیا جہان میں ایسا حضورت نہیں رکھتا کہ جس کے قطر جائے ہو زنا جائے ہو شراب جائے ہو چوب جائے ہو کاکا جائے ہو چوری جائے ہو دنیا جہان میں ہوئی آئی شریعت لیکن کیا کہا جائے کہ دنیا کے جتنے بھی شرائع کے ماننے والے نہ وہ اپنی شریعت پہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ امت مسلمہ کو اپنی شریعت پہ عمل کرنے دیتے ہیں تو میں جوتنا چاہوں گا اور کس پوچے میں میں حق بجائے ہوں گا کہ دنیا جہان کے شرائع کے ماننے والے ہمیں بتا دیں کہ کیا امن عالم کو ہمارے دعوت میں خراب کیا ہے یا آپ کے فغاوت میں خراب کیا ہے اکوان متحدہ کے چامل کی مطابق ملحب ہر پر کا دنیا بھی حق ہے امت مسلمہ تمام شرائع و اذیان کے ماننے والے اس کی حصہ کو حج سے لے کر یہ سکتا ہے کہ اگر ان کے شرائع ان کو اخلاق کی تعلیم دیتے تو وہ اپنائے اور اگر نظام اور اکمرانی بتاتے ہیں تو وہ چلا جائے یہ الگ اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حکومت نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے بنقص نفیس حکومت نہیں کیا اس کے رحلت کے بعد تین ساڑھے تین سو سال بعد اس کی امت میں حکومت آئی لیکن امت مسلمہ تمہیں کیا کہا جائے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں تو مدینہ منورہ کی ریاست میں نظام اور قمرانی اور قانون عدالت دیتے ہیں ہم تمام دنیا کے افوائے متحدہ کی منصور اور شاہر کے تابع اس حق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دنیا ہم سے کہتی ہے کہ اپنے سریعت کے اخلاف کو تحت نہ ہو لیکن نظام کے جانب قدم نہ پڑھا ہو تو میں دنیا سے اس قوال میں حق بجانب ہوں گا کہ کیا امن عالم کو میرے اس تسلیم نے خواہ دیا یا آپ کے غصب نے خراب کریا اگر آپ کے اس غصب میں کوئی معفولیت ہوگی تو شاید ہم اتخاب کریں لیکن اس میں معفولیت نہیں جب ہم افوائے متحدہ کے منصور کے تابع ہر خط اور مذہب کے اتباع کا حق دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہم یہ کہنے کہ سٹیٹ سے کلر ہوگا جانعہ مذہب کی انکار پر تشریف پذیر ہوگا تو میں اس پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی ملک کے افراد افوام متحدہ کے دیئے ہوئے حق کے متعلق اگر اپنی سخصی زندگی کی تشریف کی ہے اور آپ اس کو کہیں کہ ایک ایسی جانعہ میں اپنے آپ کو فٹ کریں کہ جو مذہب کی انکار پر تشریف پذیر ہوا ہے وہ مذہبی لوگوں کے درمیان اتفاق اور جانعیت کے لیے مذہب ہی رابطہ ہو سکتا ہے مذہب کا انکار کی انکار کیونکہ درمیان رابطہ استعمال کیسے اور پھر یہ کہ اگر یہ سرکوگر جانعہ یا سرکوگر سکیڑ اپنے مذہبی لوگوں کو مذہب سے منحریف کریں تو یہ جانعہ ظالم ہوا تو افوام متحدہ کا دیا ہوا حق سے چھیلیا اور اگر یہ مذہبی لوگ وہ اپنے مذہب اور شریعت پر قائم رہتے ہیں کہ سرکوگر سکیڑ پر قطر لے گے جو تصادم نے امن کہا ہو اور اگر وہ دل میں نفرت کر کے بظاہر مجبوری سے مشاید کریں تو وہ منافقت کریں یہ وہاں کے اجمال کہا ہے اگر تمہارے اس نصر میں کوئی معفولیت ہوگی تو شاید آمان دیں جہاں تک ہم جیسے ممالک میں کہا یہ جاتا ہے کہ اقلیت وقوع تحفظ حاصل نہیں میں جو تنا چاہوں گا کہ اقلیت و اکثریت کی دو اصطناح ہے وہ دو طرح استعمال ہوگی ایک سماریات میں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم پاکستان جیسے ممالک میں امت مسلمہ کی عددی اکثریت ہوتی ہے اور غیر مسلموں کی عددی اقلیت ہوتی ہے لیکن اقلیت اور اکثریت کی استلاح جب سیاسیات میں استعمال ہوتی ہے وہاں پہ اقل اکثریت کا مانا حاکم تکتہ غالب تکتہ آلادست تک اور اقلیت کا مانا یہ ہے کہ مخبول تکتہ مغلوب تکتہ اور دیر دست تکتہ ہم اپنے اکثریت والے ممالک میں جہاں پہ ہماری سماریات کی لہاں سے حضرت اکثریت ہے لیکن ہم سیاسی اقلیق اپنی ممالک میں ہیں کیونکہ یہ مسلمان ہونے کے ناتے سے سرکلر نظام حکومت کا بہت تصور بھی نہیں کرتا لیکن ہمارے ان مستقیق قوتوں کا سرکلر سپیر حضر بھی ہے اور دعوت بھی ہے لہذا پاکستان جائے سے ممالک جہاں پہ مسلمانوں کی عدد اکثریت ہے وہاں پہ غیر مسلموں کی سیاسی اکثریت ہے تو پھر میرے ملک پہ میرے حکومت کا مستقیق ستاون کیا جائے میں غیر مسلموں کو حاکمیت کمانا یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہے یہ کافر بھی نہیں ہے کلمہ پڑھتے ہیں کبھی جمعی یا عیدائیں کی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں شریعت کی اسطلاح میں منافع یورپ کے پاس جاتے ہیں وہ دوستی کا تک باور کرواتے ہیں لیکن ان کے دوست نہیں ہیں ہمارے پاس آتی ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو طلب ہے جالر اور کرسی کا یہ منافع ہم پہ حکومت کرتے ہیں اور شاید ہم عمل کی زندگی گزارتے ہیں کیا براہ راج امت مسلمہ ان پہ حکومت کرتے ہیں تو وہ عمل کی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ اسلامی و قرآنوں میں تھے نہ براہ راج وہ مجھ پہ حاکم کرتے ہیں نہ براہ راج میں اس پہ حاکم کرتے ہیں یا امارے یورپ کے حق پر آتی ہیں ہمیں یورپی افوام سے کوئی عدا وقت تھی ہیں ہم انسانیت کے لئے اسلام خوری انسانیت کے لئے رحمت ہے لیکن جو خود غرض حکمران ہے چاہے مسلمانوں کے ہو یا یورپین ہو اصل حق جگڑا ہو خود غرض حکمران اسے ہے فضل کے حق پر کوئی جگڑا ہے یادہ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم ایسا کے لئے جب کسی محلے میں یا کسی بستی میں اگر کسی گھر میں جگڑا نہیں ہوگا تو محلے والے اور بستی والے اس جار کے اندر بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے لیکن اگر کسی گھر میں آہو فریان ہوگا اور جنگ جدن ہوگا پھر محلے والے اور بستی والے پوچھتے تو نہیں ہے لیکن اگر یہ دروازے بند ہو تو دیوار پھار کے اندر جاتے ہیں یا دیوار پلان کے اندر جاتے ہیں لہذا ہمیشہ کے لئے مستبد قوتیں اسلامی ممالک کوئی پہلے جگڑے پیدا کریں گے پھر اپنے آپ کو امن کا حرشتہ ثابت کرنے کے لئے پھرانے کی غرر سے اندر جائیں گے لیکن مقصد اپنا پھرا کریں گے پہلا میری آفذان سے گزارش ہی ہوگی کہ اپنے سقوں میں وحدت پیدا کریں گے جگڑے اگر اس ملک میں ہوں گے تو مستبد قوتوں کے لئے راستے کھل جائیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر بغیر کی جائزت یہاں ہیں وہاں تو دعاوانا جائیں گے کیسے موسیقا